حافظ طاہر صاحب ایک ادارہ بنا لیں، فیکٹری بنا لیں، کارخانہ بنا لیں۔ احسن صاحب کو ڈائریکٹر یا انچارج اسطاف کو کہہ دیں کہ مجھ سے جس نے جو لینا ہے وہ ان سے رابطہ کریں۔ میں نے ان کو بٹھا دیا اختیار دے کے آپ ان سے رابطہ کریں۔ لوگوں نے لائن لگا لی، آپ نے دی پرچی، ان کو کہہ دیا جو میں نے پرچی دیا اس کے مطابق دیتے جاؤ۔ ٹھیک ہے؟ پرچی لے کے لائن میں لگے ہوئے ہیں، ایک صاحب بغیر پرچی کے دیکھا لائن لگی ہے وہ بھی لائن میں آگئے۔ کیوں میں؟ قطار میں آگئے۔ جب ان کے پاس پہنچے، دو انہوں نے کا پرچی ہے کہ پرچی نہیں ہے۔ کہ میں بغیر پرچی کے نہیں دیتا۔ وہ وہاں لائن سے نکل کے کہنے لگا دے ہی نہیں سکتے۔ اللہ اکبر دوسرے جتنے تھے انہوں نے کہا دے سکتے ہیں دیکھو ہمیں ملا ہے۔ واہ واہ ہمیں ملا ہے، سبحان اللہ، واہ 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 نہ دینا اور بات ہے، نہ دے سکنا اور بات ہے۔ وہ دے رہے ہیں، یہ نہیں کہو کہ دے نہیں سکتے، دے رہے ہیں دیکھو ملا ہے۔ تمہیں نہیں ملا اس لیے کہ تمہارے پاس پرچی نہیں ہے۔ خالقِ ہدایت کون ہے؟ ہدایت کا پیدا کرنے والا؟ بے شک اللہ کی ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی کے لیے فرما دیا کہ یہ سیدھے راستے کی ہدایت دیتے ہیں۔ مابوب پرچی میں کٹتا جاتا ہوں، بانٹتے تم جاؤ۔ اِنَّمَا اَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُوتِي اللہ عطا کرنے والا ہے، میں بانٹنے والا ہوں۔ تو جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں دے سکتے، تو وہ جو کہہ رہے ہیں، ابو بکر تم جنتی، عمر تم جنتی، عثمان تم جنتی، علی تم جنتی، طلحہ تم جنتی، زبیر تم جنتی، سعید تم جنتی، سعید تم جنتی، ابو عبیدہ تم جنتی، عبد الرحمن تم جنتی، رضی اللہ عنہم، دے رہے ہیں یا نہیں؟ بیٹی سے فرما رہے ہیں سارے جہانوں کی اور جنت کی عورتوں کی سردار، شہزادوں سے فرما رہے ہیں جنت کے نوجوانوں کے سردار، سینے پہ ہاتھ پھیر دیتے ہیں، سینہ روشن ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، فضالہ تواف کر رہا ہے نبی کے ساتھ، دیکھ رہا ہے نبی کی مہویت کو، کہ یہ تواف کرتے ہوئے اللہ کی جلووں میں گم ہیں، اس کا ارادہ ہے نبی کے خلاف، میں اس ارادے کے لفظ نہیں کہوں گا، برا ارادہ ہے، حضور فرماتے ہیں، فضالہ تم فضالہ ہو نا؟ جی، کیا ارادہ ہے؟ انہیں جی، اللہ، اللہ کر رہا ہوں، فرمایا، ارادہ تو کچھ اور ہے، اللہ، حضور ہاتھ پھیر رہے ہیں اس کے سینے پہ، وہ کہہ رہا، سینے پہ ہاتھ پھیرنے سے پہلے، نبی کے لیے میرے سینے میں بغضی بغض تھا، دشمنی ہی دشمنی تھی، ہاتھ پھیرنے کی دیر ہے، اب ان سے زیادہ پیارہ مجھے کوئی نہیں ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اتہو بالا کرنا، زیر زبر کرنا، اچھا جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں میراج کا ذکر کروں، میں چاند کو دو ٹکڑے کرنے کا ذکر کروں، میں سورج کو لوٹانے کا ذکر کروں، میں درختوں کو بلانے کا ذکر کروں، میں پتھروں سے کلمہ پڑھوانے کا ذکر کروں، حضرت سعید کا گھوڑا ہے وہ سوس رفتار ہو گیا وہ کہہ رہے ہیں جنگ میں میرا ساتھ نہیں دیتا نبی ہلکی سی ٹھوکر مار دیتے ہیں وہ کہتے ہیں مجھ سے سمالہ نہیں جاتا اہد کا زلزلہ جو ہے وہ ایک ٹھوکر میں چلا جاتا ہے اگر کسی کو اعتراض ہے تو ان جیسا کوئی لے آؤ سانی تو بڑی چیز ہے سایا نہ ملے گا ہم ان کے غلاموں کی شان نہیں پوری طرح سمجھ پائے تم آقا پر اعتراض کرتے اچھا جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو حریر آتے ہیں حضور میرا جی چاہتا ہے اب جو فرمائیں وہ مجھے یاد رہے یہ قوت حافظہ کہتے ہیں ہم میمری میری شارپ ہو جائے اب کی ہر بات یاد رہے تو حضور یہ نہیں فرماتے کہ دیکھو کوئی گھی وغیرہ کھاؤ بالائی ملائی کریم کھایا کرو اے خشکی ہو گئی ہے اے ذرا کوئی تر چیزیں کھاؤ تو نہیں فرمائے چادر پھیلاو اور یوں لپ بھر بھر کے ڈال رہے بظاہر کچھ نظر نہیں آتا یہ لپ بھر بھر کے چادر میں ڈال رہے میرے رضا جھوم اٹھے مالک کونین ہے پہلے کام مالک کونین ہے یہ نہ سمجھ لینا کہ کچھ ہے نہیں مالک کونین ہے گو کہنے کو پاس کچھ نہیں رکھتے دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں یہاں خالی دو معنوں میں ہے ایک معنے صرف یعنی صرف ہاتھوں کی اور ایک یہ کہ بظاہر خالی ہیں لیکن بھرے ہوئے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر حضور نے فرمایا سینے سے لگا لو تعلق ہے حافظے کا دماغ سے چادر سینے سے لگا رہے ہیں لگانے کے بعد صحابی کہتے ہیں جتنی بھول گیا تھا وہ بھی یاد آگئی اور ماں نسی تو قط تو اس کے بعد میں کبھی کچھ بھولا ہی نہیں اچھا جی صحابی جو مانگتے ہیں حضور عطا کر دیتے ہیں واہ واہ صحابی کا عقیدہ کیا ہے اور ہمیں کہا گیا کہ جو بھلائی کے ساتھ صحابی کی پیروی کرے گا اس کے سے بھی اللہ راضی قرآن ہے نا صاف الفاظ ہے نا تو صحابی کا عقیدہ کیا ہے اس کو مشکل پیش آتی ہے بارگاہ مصطفیٰ میں کیوں آتا ہے اس کا عقیدہ یہی ہے رب ہے موتی یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے دلاتے یہ ہیں اس کی بخشش ان کا صدقہ دیتا وہ ہے دلاتے یہ تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کسی کو بھی بغیر عطا الہی نہیں مانتے یہ بات پہلے یہ شرک کی ہر جڑ ختم ہو گئی کہ نبی کو ولی کو جس کو جو کمال حاصل ہے رب کی عطا سے رب کی عطا کے بغیر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا گنجائش ہی نہیں ہے جی اور پھر رب جب یہ فرمائے حازہ عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب محبوب یہ ہماری عطا ہے جس کو چاہو نوازو احسان کرو جس سے چاہو روک لو کوئی حساب نہیں اللہ اکبر ان کی سمجھ میں آیا نہیں ہم نے جھولی پھیلالی تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دوگے اللہ تمہارے در سے ہی لو لگی کیونکہ تمہارا دینا رب کا دینا اللہ خود فرماتا ہے نبی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ فرماتا ہے اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے تو نبی کے ہاتھ اور نبی کا وما ینتقوان الحوا انہو اللہ وحی یوہ تو جو مسلمان کہلانے والا نبی کو نہیں پہچانتا وہ انکار کرتا ہے جو نبی کو نبی مانتا ہے اور آسان کر دوں جو محمد بن عبداللہ مانتا ہے اس کی سمجھ میں نہیں آتا جو محمد الرسول اللہ مانتا ہے اس کی سمجھ میں آتا ہے اللہ اکبر اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم